کہ ہمارے یہاں کراچی کو جنوں نے جن حکمرانوں نے ادھر حکمت کی ہے وہ کراچی کے لوگ ہی نہیں ہیں اور یہ ابھی سینسرز کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آرمی بھی ساتھ کی تو اس کا مطلب ہے آرمی نے بھی گڑھ بڑھ کی ہے سب نے گڑھ بڑھ کی ہے تو آپ کون صحیح کرے گا صحیح کون کرے گا آرمی والے ساتھ گھر گھر پہ گئے اور اس کے اندر اتنے پروبلمز ہیں تو صحیح کون کرے گا بڑھ آپ نے جو بات کام کیا ہے نا یہ بالکل صحیح کیا ہے کراچی کے اسکولز کالیجز بینکز یہاں کے بزنس کمیونٹی ٹریڈرز یونیورسٹیز یہ جتنے ادارے ہیں جتنے کراچی کے لوگ ہیں سب کو نکلنا پڑے گا ایک ساتھ جب تک یہ ایک ساتھ نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں ایسے پچپن ارب روپے پچپن سے ساٹھ ارب روپے انفرائیسٹرکچر سیز کی مد میں سندھ گورمنٹ کو پیسے ملتے ہیں ایک سائز دپارٹمنٹ کو کہنے پچپن سے ساٹھ ارب کی مد اور انفرائیسٹرکچر سیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انفرائیسٹرکچر سے گزر کے جو گاڑیاں گئیں ہیں یہ اس کے لیے ہے نا کہ وہ خراب ہوگا تو یہاں سے تو کراچی سے نکلنے کے بعد تو موٹر پہ اور ہائیوے پہ چڑ جاتی ہے تو کہاں کا انفرائیسٹرکچر خراب ہوا کراچی شیر کا تو کراچی کو کیا ملتا ہے اس میں سے وہ کبھی سی ایم آس میں میں نے یہ بات کی تو بلے اس کو نہیں بلائے کرو اہندہ ادھر یہ حال ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اور ایک دفعہ میں نے کور کمانڈر آفس میں یہ بات کی جب میں بات کر کے باہر نکلنا تھا چیف آرمی اسٹراف آئی تھے باجوہ صاحب تھے نہیں وہ تھے اپنا کیانی صاحب باجوہ صاحب تھے باجوہ صاحب جب یہ شبرزے دی تو گڑی گڑی فون آ رہے تھے اس نمبر کوئی نہیں آ رہا تھا تو مجھے زبیر موٹی والا نے فون کیا رہا تھا ان کو فون کر رہے ہیں اٹھانی رہے میں نے نمبر ہی نہیں آ رہا میں کیوں اٹھا ہوں بولا یار وہ ادھر بولا رہے ہیں ادھر آ جاؤ میں نے بولا یار میں تو فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں میں تو نہیں آتا اپنا کیا کام جب میں ادھر گیا تو محروم میتاب چاولہ تھے میرے ساتھ زبیر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ادھر سب کو جتنے لوگ بیٹھے جنہ میں نے ان سب سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کراچی میں یہ آئے کراچی کی بات کرو چمچہ گری نہیں کرنا آپ سب لوگ ایک کو تعریفیں کرو گے اور چمچہ گری کرو گے اچھا یہ بات میں نے کی ادھر آرمی کے کچھ لوگ کھڑے تھے اور سن رہے تھے پھر وہ آئے اور وہی جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہی ہاتھ پھیرنے شروع کیے سمجھیں مگر اس میں ہم میتاب چاولہ اور میں نے ہم نے بولا بھئے ہم کو ٹیکسٹائل کی بات کرنی اور مجھے جلدی کام سے جانا ہے تو مجھے پیلے کرنے دیں میں نے بادشاہت کی ادھر جب میں اٹھ کے باہر نکلا تو مجھے ایک بریگیڈین نے بولا یار آپ کا تاڑ بجے چاہیے میں نے کہا کیوں چاہیے آپ نے بولا ہے آپ کے پاس تو ہے سب چیزیں میری اور میں کوئی آفیس سے تھوڑی آ رہا ہوں میں تو فیملی کے ساتھ تھا وہاں سے آ رہا ہوں تو مطلب یہ حال ہے کوئی بولتا ہے تو اس کو بولتا ہے آپ کا کاڑ دو آپ کا یہ دو مطلب سچی بات کرنا بھی گناہ ہے کیا ہے اور اس کا ایک ہی سولیشن ہے جو میں نے ابھی سمجھا ہے دیکھیں آج یہ سرکولر ریلوے کب بنی آپ مجھے بتائیں حبیب بینک پلازا کب بنا تو ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو نیگیٹیف گروتی دیکھئے اور جس دن یہ نعرہ لگا ہے تم ادھر اور میں ادھر اس دن کے بعد نیگیٹیف گروت ہوئی ہے آپ چار پانچ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ شور مچا رہے ہو میرٹ میرٹ ختم ہو گئی مجھے کوئی میری فیکٹری میں کہے کہ آپ سفارش پہ آدمی رکھو سارے ہیں تو میں رکھ سکتا ہوں فیکٹری چلا سکتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں میرٹ پہ کتنے لوگ بھرتی ہوتے ہیں پاکستان نے کتنے لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں آپ نے اپنے آئین کے اندر وہ سسٹم بنا جیا کہ میرٹ کو ختم کرو میں اسمبلی میں کوئی بیس پچیس سال سے جاتا ہوں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں وہاں میں لو میکرز جو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو لو میکرز ہیں یہ ہمارا قانون بنا رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے احران ہو جاؤ گئے میں حقیقت بتا رہا ہوں صرف آپ ان سے سلام دعا کرو اور آپ اپنے آئیجنڈا دو وہ پاس ہو جاتا ہے یار آپ مجھے بتاؤ جب اس بلک کے ایسے لوگ بھیکر ہوں گے تو لوگ کیا بنے گا یہ حقیقت ہے تو آپ کس سے مانگ رہے ہو آپ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو یہ تو عوام کو نکلنا پڑے گا اور ہر لیول سے ہر جگہ سے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں ہی کے لوگ سب کچھ کریں اور کوئی نہیں کرے گا آپ کے لئے اور بلکل صحیح یہ مہم چلنی چاہیے اور یہی آواز اٹھنی چاہیے کہ کراچی بناو یہ کراچی اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں زلزلہ آتا ہے پاکستان میں سب سے آگے کون ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ان لوگوں کو ملتا ہے گورنمنٹ کو نہیں ملتا ڈائریکٹ جا جا کے دیتے ہیں میں تو بلتا ہوں وہ لوگ بھی آواز ان کو کیوں اٹھانی چاہیے کراچی کے لئے آواز کہ ہماری مدد کرنے والے تو یہاں بیٹھے ہیں ہم تکلیف میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں کے لوگ آتے ہیں چاہے افغانستان ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو کسی بھی ملک میں مسلمان ملک کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے سب سے پہلے کون جاتا ہے پاکستان سے کراچی کے لوگ آپ مجھے یہ بتائیں ایکسپورٹ کراچی کی زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس کراچی کا زیادہ سندھ کا نائنٹی فائف پرسن ریوینیو کراچی کا کراچی کے ساتھ کیا ہو رہے ظلمی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے جب تک یہ عوام ایک ایک گھر سے لوگ نہیں نکلیں گے جب تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا آپ لوکل گورنمنٹ یہ گورنمنٹ سب آتی تو ان کے انڈرم نہیں پروونشل گورنمنٹ میں آئین کون بنائے گا قانون کون بنائے گا پروونس کا ایم پی ایز بنائیں گے اور آپ سے زیادہ کون جاتا ہے کیسے کیسے ایم پی ایز ہیں یہاں کے وہ آپ کا قانون بنائیں گے میں تو ایک بات کرتا ہوں کبھی کبھی کوئی مجھے یہ بات کرتا ہوں میں بولتا ہوں آپ مجھے بتا ہو ایک تاریخ لکھنے والا علم دین ہو اور ایک تاریخ لکھنے والا ٹیررسٹ ہو آپ کس کی تاریخ پڑھو یار اللہ کا نام لوگ کون قانون بنا رہے ہیں کبھی آپ سوچو تو صحیح آپ اسمبلی کے سارے آدمیوں کو چیک کرو یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس میں سے کون لوگ ہیں جس کے آپ آپ جس کو سلوٹ کرو کہ یہ آدمی قانون بنانے کے لئے بالکل قابل وہ ہمارے قانون بنا رہے ہیں تو ہم کیسے صحیح ہوگا ملکہ اب مجھے بتائیں کس طرح صحیح ہوگی چیزیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی آج کل جتنے بچے ہمارے پڑھ کے آتے ہیں بچے انڈسٹریلس کے ہوں گزنزمن کے ہوں ٹریڈرز کے ہوں باہر سے آتے ہیں تھوڑے دنے بھاگ جاتے ہیں تھوڑے دنے بھاگ میں ابھی ریسنٹلی شکاگو گیا تو ہمارے دوست ہمارے کالج اسکول کے دوست وہاں شکاگو میں مجھے ملے وہ اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کے بولا ہر روز مجھے دیوان پہ آکے وہ سبب سے لے جاتے تھے اور رات کو دو دو بے تک بولا ہم تو اب سب ریٹائر ہیں بچے کام کر رہے ہیں ہم دو دو تین تین بے تک بیٹھتے تھے اور میں پندرہ دن تک بیٹھا پندرہ دن وہا رہا مجھے کہتے ہیں جابی ویک کی بیٹی کی شادی ہے مجھے فون کر رہا ہے جاوید بھے آ جاؤں وہ بچارے روتے ہی رہتے ہیں کراچی کے لیے سب کراچی کے لیے روتے روتے ہیں اور آج یہ اگر صحیح ہو جائے نا چائنہ جب اپنے صحیح ٹریک پہ آیا تو پوری دنیا سے چائنیس آنا شروع ہو گئے چائنہ میں اور جب وہ چائنہ میں آیا تو پچائنہ کا گراف یوں کیا اور میں بولتا ہوں کہ یہ اکیلا کراچی جو ہے نا یہ جتنا باقی پاکستان ہے نا ایسے سو گنا پاکستان ہو جائے نا اس کو اکیلا چلا سکتا ہے یہ کراچی وہ سیہر ہے یہ دوسرے ملکوں کے لوگ وہ جب چلا سکتا ہے ہم چھوٹے تھے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے محلے کے اندر بیلڈنگیں تھیں چھوٹی چھوٹی تو کراچی انیورسٹی میں فلسطینی ملیشین انڈونیشین سب جورڈنی کتنے لوگوں کے کنٹری کے لڑکے یہاں پڑھنے آتے تھے میڈیکل کالج میں وہ کہاں گئے آج وہ دوبئی میں ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم تو نیگیٹیو گروہ تو بھی ہیں کنٹینیو اور جب یہ چار پانچ چیزیں جو تباہی کی گئی انڈیسٹرائیزیشن کو ختم کیا گیا تباہی شروع ہو گئی ایجوکیشن کو نیشنلائز کیا تباہی شروع ہو گئی میرٹ کو ختم کیا تباہی شروع ہو گئی بینک کو نیشنلائز کیا تباہی شروع ہو گئی رہا کیا پھر اس کے بعد آپ نے تو سب بیسک جو فانڈیشن ساری ختم کر دی اور میرٹ ختم کرنا کسی بھی ملک کے اندر وہ تو کینسر ہے اس سے بڑا تو کینسر کوئی نہیں ہے کنٹری کو تباہ کرنے کے لیے حقیقت تو یہ ہے آپ مجھے بتائیں میں سائیڈ انڈسٹریل ایس آئی ٹی کے بورٹ میں ہوں وہاں ان کے پاس ماسٹر پلین نہیں ان کے پاس ٹائٹل ڈوکیومنٹ نہیں سات آئیڈ انڈسٹریل ایری ہیں میں نے بولا بورٹ میں بھئی آپ کے ٹائٹل ڈوکیومنٹ کا ہے مجھے دکھائیں تو سے تو کسی کے پاس ٹائٹل ڈوکیومنٹ نہیں ابھی ایک نیا انڈسٹریل ایری آنانس کیا جس کا بلاول صاحب نے جاہا کہ فیتہ کار جا میں نے بولا بھئی ٹائٹل ڈوکیومنٹ کے بغیر کیوں اناؤنس کرو وہ اناؤنس کیا انہوں نے اور وہ زمین وہ جہا سیم اور تھوڑ وہاں پہ اناؤنس کیا اب کیا وہ سب کو پیسے بٹو رہیں گے اور وہاں کوئی انڈسٹن نہیں لگے گی تو کراچی کو اگر بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ ہی بنا سکتے ہیں کراچی کے مقامی جن کا سب کچھ ادھر ہے یہ جب تک اس کراچی کو ان نہیں کریں گے جب تک یہاں کے گورنمنٹ بھنکی نہیں ہوگی تو یہ کراچی نہیں بن سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جتنے لوگ یہاں ہیں ان کو اپنے اپنے ادارے اپنے اپنی ایسوسیشن اپنے اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب کو نکلنا پڑے گا ورنہ کراچی بہتر نہیں ہو سکتا تینکیو